جیسے گورنمنٹ مردہ آواز روٹی کپڑا دینے سکے جو وہ سلکہ نکمی ہے کمام میلے میں اس کو پکا کرو کمام میلے میں اس کو پکا کرو کمام میلے میں اس کو پکا کرو جیسے گورنمنٹ مردہ آواز روٹی کپڑا دینے سکے جیسے گورنمنٹ مردہ آواز ممبر پی ایچی ایپلائیز یونیٹیڈ فرنٹ آج ہماری چین ہنگر سٹرائک جو ہے 38 دن میں انٹر کر گئی ہے لیکن جمہو کشمیر کا پرشاسن جو ہے گہری نیند میں سویا ہوا ہے ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم جمہو کی جنتہ کے لیے کوئی پریشانی کھڑی کریں ایک تو کوویڈ چل رہا ہے پچھلے سال ہم نے کوویڈ میں دن رات محنت کی لیکن سرکار نے ہمیں بالکل اگنور کیا اس بار میں کوویڈ جو ہے دن و دن بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اسی لیے کوویڈ کو دیکھتے ہوئے پانچ لوگوں کا ایک چین بنا کے ہنگر سٹرائک شروع کی تھی کیونکہ ہم سڑکوں پر نکلنا بالکل نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی ہم کام چھوڑ سٹرائک جیسا کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے تھے لیکن سرکار کے روئیے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب لگتا ہے کہ ہمیں کام چھوڑ سٹرائک جیسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا ہم سرکار کو چیتاب نہیں دیتے ہیں کہ اگر یہ رمجان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر سرکار ہمارے حط میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہماری ریگولائیزیشن اور پینڈنگ سیلری کے اوپر کوئی ڈیسیجن سامنے نہیں آتا تو ہم کسی بھی وقت پندرہ میئے کے آت پاس کسی بھی وقت کام چھوڑ سٹرائک کا اعلان کر دیں گے اور جمہو کشمیر کے اندر جو بھی پانی کی آنے والے دنوں میں دکت ہوگی ایک تو کوویڈ کی پریشانی دوسرا ٹرانسپورٹ کی پریشانی اور جب پانی کی پریشانی آئے گی تو سرکار کے لیے بہت جالا مشکل ہوگی ہم سرکار کو آج بھی کہتے ہیں ہم ایل جی صاحب سے بھی آپ کے چینل کے مادم سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے ہم نے وہی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے جو آپ نے گیارہ نومبر کو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا راج بہن کے اندر کہ ڈی ڈی سی لیکشن کے بعد آپ کی ڈیمانڈیں پوری ہوں گی ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو گیارہ نومبر کو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں نہیں تو آنے والے دنوں میں ہم لوگ کام چھوڑ سٹائک میں جانے کے لیے تیار ہیں اب اگر سرکار ہمیں رکھنا ہے تو ہمارا حق دے اور اگر سرکار کو ہماری جورت نہیں ہے تو ہماری پچھلی ستر مینے کی سیلری ریلیز کرے اور اس کے بارے کارڈر جاری کرے سب کو چھوٹی کر دے مفت میں آپ ڈیپارڈمنٹ کا کام ہم نہیں کریں گے عبدیل سنگھ میں یونائٹیڈ فرنٹ کا ایک میمبر ہوں تو ہمارا آج جو ہرطال کا جو آج 38 ڈیز ہو گئے ہیں جو انٹر کر گیا ہے لیکن سرکار کی طرف سے ابھی چھپی سادھی ہوئی ہے لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو کہ حالات ہمارے پردیش کے نہیں پورے ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں بڑے کوویڈ کی وجہ سے بہت ہی خراب چڑ رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں جو ڈر ہے کوویڈ سے ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے کتنا ان سرکاروں سے ہے کیونکہ یہ سرکار کوویڈ تو ہمیں ایک تو ایک بیماری ہے وہ جو ایک ملے فیلی ہوئی ہے لیکن جو یہ سرکار جو ہماری جو جیتے جی ہوتے ہوئے ہمیں مارنا چاہتی ہے ہماری پینڈنگ ویڈی جو پکایا ہے ہماری ریگلائیشن پالسی ہمیں آشواسن کے اوپر آشواسن یہ اب جھوٹھے آشواسن چلنے والے نہیں ہیں ابھی دیکھئے کال ہی ابھی ٹرانسپورٹر والوں نے ہڑتال کی اور آج ہی ان کے یہ کمیشنر صاحب کا بیان آگیا ہے ٹرانسپورٹ کمیشنر کا کہ آج ان کو بلا کے ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ لوگ بھی ہمیں ہڑتال پہ لانا چاہتے ہیں اس کے بعد میں بات کریں گے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے ہم ہڑتال پہ نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں اس کے لیے ہمیں پکا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہڑتال پہ جائیں اس کے بعد حالات خراب ہوں اور یہ سب جو جمعہ واری ہیں یہ پرشاسن کے اوپر جائے گی اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے کیونکہ ہمیں رویندر رینہ جی نے بھی اشواسن دیا ہمیں گورنر صاحب نے بھی اشواسن دیا لیکن وہ اشواسن آج چار مینے ہو گئے ہیں ابھی تک وہاں سے کوئی رسوانس نہیں آیا اگر یہ پندہ طریق سے پہلے پہلے یہ رمضان مینہ جو عوید جیسے ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر یہ ہمیں کوئی اشواسن نہیں دیتے ہیں اگر یہ ریٹن میں جہاں اور یہاں اپنی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے تو ہم یہ حرطار کے اوپر چلے جائیں گے اور اس کے لئے ساری جمعہ واری سرکار کی ہوگی